مراج اخنص کے مظمت میں اور شہر کی فضیلت میں ایک قانون لکھر ہوتا ہے یا ایویلی نامن اے ایمان ویمان ادخلو فیصلی میں تاک پا داخل ہوگا اسلام میں پورے کے پورے یہ نہیں نماز پڑھا اور اپنے ہرے میں پہنے ہوگا مسلمان افصر بلوٹائی دائم ہوئے ہی عیسیٰ کی حلاقت اور کانسی کے تحمت ہے یہ نہیں کہ اپنے دھر پر اپنے کاروبار میں بھی عیسائی اور یہودی اخلاق پر آتا ہے اسلام کہاں باقی رہے گا یہ مومن تو اس کو کہتے ہیں جو عمر سے اشیر تک اسلام میں رنگ ہوئے ہیں سلحہ اللہ ویمان اخسن ملللہ سلحہ ونعملہ عادی ایمان والو داخل ہوگا اسلام میں پورے پورے ہیں آدھا اسلام کا کبھی ہوتا نہیں ہے ناکہ بڑھا چار ہوتا ہے ناکہ بڑھا بان جو کہ اسلام دیا ہوگا یا نہیں ہوگا مجھوستہ مظلوم میں اخناس میں شرع منافق تھا اس لئے فرمایا کہ اب اسلام کے پورے کے پورے حامل ہوگا اس میں نظم متقابلہ ہے اخناس بن شرع اور امجے سے لوگ ہوگا اور اس میں مدح کامل ہے سہبی روحی اور امجے سے رسادات اور جانب سارے ہیں یہ قرآن کی جانبیت ہے وہ فسرین نے یہ بھی لکھایا کہ ابو اللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ماں رفقہ کے جب اسلام لے آئے تو انہیں مشکل پہش آئی ہے وہ یہ کہ اسلام میں اونگنی کا بھول بینہ یہ مباعر جائز ہے ادھر یہودیت کے اندر اونگنی کا بھول بینہ حرام تھا اس نے یہ خیال کیا کہ اسلام میں اونگنی کا بھول بینہ جائز ہے ضرور ہی نہیں کمچھوں گے اسلام پر بھی امن ہو جائے گا اور یہودیت نے اس سے منہ کر بایا اے ایمان والے داخل ہو جائے اسلام میں پورا جا پورا کلاہ تک تک ہو خطوات شیطان اور مت چلو شیطان کی قدموں پر انہو لکم اجوہ مبین بے شکو تمہارا دشمن ہے کھلا کھلا اگر تم دکمگانا ہے بعد اس کے جا آئی تم کو روشن دلیل ہے یہ دکمگانا ہے انہی ایسائیت پر خیال لگنا ہے ایک مرکزیت آرہا ہے اہل حق کا جناچی کا اور انہیں چند مہینے پہلے ایک اپنے خاضل کا قصہ لکھا ہے جس نے وہاں چرچوں میں تقریر کی امریکہ میں اور تیرہ قادری ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں اور بہت ہی تفصیل ان کے محنامے میں آئی یہاں ایک بزرگ ان کے عزازی حضامچی تھے وہ ابھی چند مہینے پہلے پورا ہو گیا اس بہت وہ بزرگ ان کا محنامہ لاکھوں مجھے دیتا تھا میں نے وہ نظمون اول سے اخیر کر پڑا جو اس میں چرچ میں تقریر کی اور ان وہاں کے بڑوں میں جو اس پر بہت زیادہ بندے میں جائی قضائے ساتھ آزل اسی اداری کو نہیں ملا ہے میں نے اس عزازی حضامچی ذر کو کہا کہ آپ وہاں کے بڑوں کے ہم نشید ہیں اور انہوں نے اس پر بڑا شکر کیا ہے اور یہ چار صفح کا نظمون جو اس نے چرچ میں تطریر کی اس نے اللہ کا، اسلام کا، قرآن کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک اس نے نہیں آنے لیا ہے تو یہ کیسے بتا چلتا ہے کہ یہ تقریر اسلام تھی یہ تو کسی یہودی اور حسائی پادری کی تقریر تھی کہ یہاں جو میں نے اعتراض کیا ہے وہاں جا کے بڑوں کو کہا کہ اس طرح اس کا عشقال ہوا ہے اور میں نے بھی پڑا ہے وہ چار صفح کی تقریر میں نہ خدا کا نام ہے نہ رسول کا نام ہے نہ اسلام کا نام ہے اور نہ قرآن کا نام ہے ایک عالم کے لئے ایسی تقریر اتنی مشکل ہے یہ وہی ناکارہ پن ہے کہ دوسرے کے لحاظ میں اب ایمان ٹب ہوتے ہیں وہ ایمان والوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤں اگر تم ڈگمگا گئے بات اس کے ایک روشن دلیل آ چکی ہے عالموں پر جاؤں لو ان اللہ حظیر حقیم بشک اللہ غالب اور عقبت والے ہیں اس دن ایک نیا خطیب نکلا ہے تبلیغ نے تو اس کو پیچھے تک لائے لیکن بہرحال اس کا ایک بیان نشر ہو رہا ہے اور اس نے اکبال کا ایک شہر پڑھا آؤ میں تم کو بتاؤں تک بھی یہ امام کیا ہے اور شمشیر و سمان اول ہے اور اس شہر پر کہا کہ میں نے تمام شعراء عرب و عجم فرسی عربی دیکھئے اس شہر میں حالانکہ فرزولی آیانی بات ہے نہ اپنے عرب و فرق عجم کے اشارت دیکھیں نہ شعراء کو جانتے ہیں ویسے ہی کہے کہ مجھے بہت پسند آج ایک شہر اکبال مرگو کا ان کا شیخ صادی و معنی مولون اور حافظ و معاظنہ کرمہ ایک طفل مقتب کا کام بے اقل احسان کا کام وہ لوگ علوم اور مقامات کے منطحہ پہ پہنچتے ہیں جبکہ ان کی بہت ساری زندگی پہ ساتھ دحس مباعث ہا رہا ہے دیکھئے ایک بالیات کل دیوگل اور دوگل بات لوگ اس طرح بے دنیا کلال کر گئے علم کا یہ رنگ ہونا چاہئے کہ ان صاف سے چلے آج حَلْ يَنْ جُلُونَ إِلَّهَ اَيَّاكِهُمُ اللَّهُ آیا یہ انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کیا کہ آج ان کے پاس اللہ فِي ذُلَلًا مِنَ الْغَمَامِ صاحبانوں میں باجل ہوتے قرامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی جب اپنی شام کے مطابق میدانِ قیامت میں جل وگر ہوتے تو اس جیسی کے فیر جنگ لیکن دنیا کے اندر گر بے کہا ہے کہ میرے گر خدا آجائے تو اس پر عذاب آجائے اور اس عذاب کا من بادلوں کے چھاؤ جیسے ہوگا وَالْمَلَا عِقَارَ فَرُسْتِ وَخُذِيَ الْعَمْرِ اُرْسَسْلَةَ لِيَا لَا یعنی حذاب ہوگا ایسا کہنا بید بھی ایک لکل آجائے وَالَلَّهِ تَلْجَوْلُمُورَ وَاللَّهِ کی طرف پلکتے ہیں سارے کام وہ بنی اسرائی کو ہم نے کم مال آمال کیا تھا کتنے احسانات کیے اسی طرح ناشکریہ کر کر کے تمام نعمتیں چھن گئیں صل بنی اسرائی پوچھئے اسرائیوں سے کم آتونا ہم مرائے کن بھیئے نا کتنے دیو سے کہ ان کو آیتیں واضح اور ان واضح آیات کے بارے جوح بھی ایک ڈگمہ آگیا بلگے ناشکری کر لے صل بنی اسرائی نعمت اللہ من بات پر جائے تھو اور جو بدل دے خدای نعمت بعد اس کے تو اس کو آشوگی ہو فَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ لِي قَابِ فَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ لِي قَابِ فَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ لِي قَابِ اور ایک قَاب ہے کہ اس کے ساتھ کچھ غن بھی صحب ہو جائے ناراضی کا اور ایک اصحاب ہے جس میں ملو امور کر لیا جائے 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 موسیقی